اسلام علیکم ایم ڈکٹر حسیبر رحمان working as a consultant ڈائیٹیشن from 6 years in اسلام آباد also i've been working as a lecturer at ایرہ ڈگری کچھر یونیورسٹی راول پنڈلی so آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنے والا ہوں وہ ایپل سائیڈر وینیگر اس کے بینیفٹس اور اس کے سائیڈ ایفٹس definitely ہماری قوم کچھ اس طرح کی ہے کہ جب وہ ایک قام کی اوپر لگ جاتی ہے تو بس وہ اسی کو ہی اپنا پیرو مرشد مان کے اسی چیز کو فالو کرتی ہے without being hesitate کے اس کے سائیڈ ایفٹس بھی ہو سکتے ہیں اس کے کچھ اور نقصانات بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے سن لیا ہے کہ جی فلاں باجی نے اس کام کو یوز کرتے ہوئے اپنا وزن کم کی ہے تو میں بھی یہی کروں گی تو یہ چیزیں آپ کی ہیلتھ کو نقصان بھی پہنچاتی ہیں definitely میں پہلی بول دیا کہ میں اس کے جو بینیفٹس ہیں ان کے اوپر بھی بات کروں گا لیکن یہ چیز بھی ذہن نشین کر لیں کہ اس کے کچھ سائیڈ ایفٹس بھی ہوتے ہیں سو ہم پہلے بات کریں گے کہ اس کے بینیفٹس کیا ہوتے ہیں ان بینیفٹس کے اندر definitely یہ آپ کی گٹ ہیلتھ کے لیے بھی اچھا ہے سب سے پہلی چیز تو یہ جاتی ہے کہ اگر آپ اس کو ایک انڈر ابزرویشن یا ایک پراپر ڈوز کے اندر یوز کر رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے ہیلتھ دی ہے اگر آپ اس سے زیادہ اکسیڈ کریں گے تو definitely اس کے ایشوز ہوں گئی but اگر ہم بینیفٹس کی بات کریں تو یہ آپ کی گٹ ہیلتھ کے لیے بھی بینیفیشل ہے یہ آپ کے لیور اور کڈنیز کو ڈیٹاکس کرنے کے اندر بھی ہیلپول ہے even it is ہیلپول for certain type of cancer treatment treatment تو نہیں کہنا چاہیے but اس کی جو افیکٹس ہیں اس کو کم کرنے کے لیے بھی یہ اس کی ریسرچ کے اندر اس کے کچھ افادیت شو کی گئی ہے تو یہ کچھ بینیفٹس definitely ہم اس سے انکار بلکل نہیں کر رہے ہیں کچھ لوگ اس کو obviously weight loss purposes کے لیے بھی use کرتے ہیں definitely اس کے کچھ ریسرچ شوز کی گئی ہیں جو کہ weight loss کے اندر بھی ہیلپول ہوتی ہیں along with that اب یہ وہ سارے پوائنٹس ہیں کہ جو آپ کے healthy benefits آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جی weight loss بھی کروا رہی ہے آپ کی body go detox بھی کر رہی ہے even it is helpful for your skin care کیونکہ اس کے اندر ایسے nutrients ہوتے ہیں anti-oxidants ہوتے ہیں جو کہ cell کی repairment کرتے ہیں تو obviously آپ کے skin کے جو cells ہیں وہ grow کرتے ہیں تو اس میں بھی helpful ہوتا ہے gut health کے لیے بھی آ گیا تو یہ ساری چیزیں I agree کی gain کیلئے helpful ہے اب ہم ان چیزوں کے بارے میں بات کریں گے کہ جو کہ اس کے side effects کو شوز کرتا ہے accept patients ہمارے پاس آتے ہیں اس کے استعمال کرنے کے بعد کہ جی that's not side نہیں مکلا اب وہ side تب مکے گا جب آپ proper consultation لے کے ان چیزوں کا استعمال کریں گے یہ صرف ایک میں apple cider کی بات کر رہا ہوں یہ ہماری پوری کی پوری جو diet planning ہے نا وہ research base چیزوں کے اوپر ہی چل رہی ہوتی ہے اور research base سے یاد آیا پنجابی میں کہتے ہیں lie لگ کہ ہماری عوام lie لگ بھی بڑھی ہے کیوں جو چیز جس سے سنی ہے اس کے اوپر عمل کر لیا ٹھیک ہے یہ چیزیں پھر definitely لقصان تو دیں گی پیشنٹ آکے جب کہے گا میرے جلن ختم نہیں ہوتی مجھے نین نہیں آتی کھٹے ڈکار آتے ہیں تو یہ کیوں ہو رہا ہے کہ جب آپ excessive use کریں گے apple cider وین کا تو definitely یہ بہت highly acidic ہوتا ہے جب آپ highly acidic اس کو use کریں گے تو definitely آپ کے میدے کے اندر جلن تو ہوگی آپ کو gastritis کے problem ہو سکتے ہیں even آپ کا جو آپ کے stomach لائننگ وہ خراب ہو سکتی ہیں اگر کسی کو H pulary ہے جو بکٹیریا ہوتا ہے اگر اس کو کوئی اس related issue ہے تو یہ چیز ان symptoms کو اور زیادہ worse کر دیتی ہے تو سب سے پہلی چیز تو یہ آگئی کہ یہ آپ کی gut health کو اگر ایک طرف فائدہ دے رہی ہے تو دوسری طرف یہ نقصان بھی دے سکتی ہے تو آپ نے اس چیز کا خیال کرنا ہے second جو لوگ اس کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کو nausea بغیرہ بھی زیادہ مطلی جس کو ہم کہتے ہیں وہ بھی زیادہ فیل ہوتا ہے اور آپ کے جو چونکہ میں نے پہلے ہی بتایا یہ آپ کے gut health کو side effect بھی اس کے ہیں gut health کے اوپر تو یہ آپ کے stomach empty کے اوپر بھی side effects ہیں آپ جلدی empty نہیں ہوتا ہے آپ فل feel کرتے ہو آپ آپ کا ایسے لگتا ہے جیسے stomach کے اوپر کوئی بھار پڑا ہوا بلوٹنگ type ہوتا ہے تو یہ چیز بھی effect کرتی ہے اور main اس کا ایک اور problem آتا ہے کہ ایک ایمیل ایمیل جو ٹوٹ کے اوپر ایک protective layer ہوتی ہے اس کو بھی destroy کرتی ہے تو یہ یہ اتنے سارے side effects بھی اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے خدا رہا اس کو use کریں صرف یہ نہیں ہے کہ چیزوں کے benefits ہوتے ہیں آپ صرف انہی کو پڑھ کے google master کے ثروہ آپ عمل کرنا شروع کر دیں بلکہ کوشش کریں کہ اپنے جو professional doctors ہیں ان سے consult کرنے کے بہت ہی ان چیزوں کا professional way کے اندر ان کا daily use کریں اور at the end اس میں ایک چیز روی کر دوں گا اس کا best time جو آپ مارننگ ٹائم پہ لے سکتے ہیں اور کبھی بھی اس کو پانی کے ساتھ مکس کر کے ہی ایک چمچ ایک گلاس پانی کے اندر مکس کر آپ اس کا استعمال کریں اور best time اس کا مارننگ میں ہے آپ ناشتے سے آدھا گھنٹہ پہلے اس کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر جو لوگ اس کا رات کو استعمال کرتے ہیں تو ان کے پروفلنز بھی کافی فیس کرنا پڑتے ہیں اور اس کے استعمال کے بعد موت واش کا ضرور استعمال کریں کیونکہ یہ آپ کے انیمل جو لیئر ہے پروٹیکٹیو لیئر ہے اس کو ڈسٹرائی کر رہی ہوتی ہے تو اس کے اندر بھی آپ کو تھوڑا فائدہ ہوگا اس چیز کے اندر بھی کوشش کریں اگر آپ ہیپل سائیڈر وینیکر کا استعمال کر رہے ہیں تو ان سکتے ہیں میں اس وقت کے پلس میٹیکل سینٹر جی اٹ مرکز میں اور سری ڈی سی کلینک آئی ٹین مرکز کے اندر اپنی پریکٹس کر رہا ہوں تین کیو پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈباک دیکھتے ہوئے آج ہی اولا ڈاک ڈاونلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاکٹرز کا اپوائنٹ آسانی سے